حضرت صدی اللہ علیہ وسلم 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 حض خدمت کرو میری کوئی ایسی خدمت کرو تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں اور صحیح ہو جاؤں لیکن کہا ہے کسی لوگوں نے ان کا کہا نہیں مانا کہا کہ تیرے جیسے بڑے آئے بڑے دیکھے نہیں ہم نے تمہاری جو انہیں خدمت نہیں کرنی نہ اس کو روٹی کھلائی نہ اس کی مدد کی لیکن کہا ہے وہ بندہ کہتے کہتے مسجد کے اندر ہی مر گیا کیا ہوا مر گیا اس کی سانس نکل گئی جب آیا مولانا صاحب دیکھا کہ مسجد میں ایک لاش پڑا ہوا ہے جان نکل گئی ہے مسافر ہے تو مولانا صاحب نے کیا کیا مسجد کے لاؤڈ پر اعلان کیا کہ کوئی مسافر انتقال کر گیا اس کے جنازے کا انتظام کرو تو لاکھوں لوگ آئے پیسے لے آنے کے لئے کہ آج اس کی کفن کا ہم لیتے ہیں تیجھے کا خرچہ آم کرتے ہیں چوتھے کا خرچہ آم کرتے ہیں دسوے کا خرچہ آم کرتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے بندہ اگر زندہ ہوتا ہے تو ان کو ایک لگمہ کھلاتے نہیں ہے کہ وہ مرتا ہی نہیں ظاہری طور پر موت تو اللہ نے رکھی ہے لیکن ان کے جو ظاہری دکھ رہا ہے بندہ اگر زندہ ہوتا ہے تو ایک لگمہ نہیں کھلاتے تاکہ وہ لگمہ کھا کر اگر مرتا ہے تو کم سے کم خوشیز تو مرے ایسے ہی نہیں ہے اگر بندہ بیمار ہوتا ہے لاچار ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے تو اس کو ایک لگمہ کھلاتے نہیں اس کو دیتے ہی نہیں ہیں لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کی مرنے کا سارا خرچہ اٹھا دیتے ہیں تو اسی طرح لوگ بہت سارے آئے خرچہ اٹھایا کہا کہ ہم خرچہ کریں گے لیکن کیا ہے جب عشاء کے بعد اس مسافر کا جنازہ پڑھا گیا اس کو دفن کیا گیا جب صبح کے ٹیم مولانا صاحب مسجد میں آئے دیکھا کہ وہی کفن مسجد میں پڑھا ہوا ہے کیا ہوا وہی کفن مسجد میں پڑھا ہوا ہے تو مسجد میں پڑھا ہوا اور اس کے ساتھ ایک پرچی ہے تو مولانا صاحب دھاڑے مار کر رونے لگے ایسا دھاڑے مار کر رونے لگے تو لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے کہا کہ کیا ہوا مولانا صاحب اتنے بڑے ہو کر آپ زارو کتان ہو رہے اور آپ کی آواز باہر چلی جاری ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں تو مولانا صاحب کہنے لگے یہ وہی کفن ہے جو رات کو ہم نے مسافر کو دیا تھا یہ وہی کفن ہے جو رات کو ہم نے مسافر کو دیا تھا اور اسے ساتھ ایک چٹکی لکھی ہوئی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے تم سے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا میرے بندے نے تمہیں اپنی پریشانی بتائی کوئی اپنا غن بتایا تم نے اس کی دیماداری نہیں کی تو میرا بندہ تمہارے اس کفن کا محتاج ہے رکھو اپنا کفن اپنے پاس اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کا کفن عطا فرما دیا ہے کیا فرما دیا اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کا کفن عطا فرما دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ان کے بندوں کے ساتھ انعائتیں ہوتی ہیں محبتیں ہوتی ہیں بندہ ہے کہ بندہ بس جب تک دنیا میں ہے تب تک اس کے کچھ کرتا نہیں ہے بندہ اگر مر جاتا ہے نا تو اس کے لئے جو ہے نا سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے